اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین شریف خاندان آج لٹ گیا ہے آج مریم صاحبہ کو یہ دن دیکھنا پڑ گیا ہے کیا اس دن کے لیے نواز شریف نے اپنی بیٹی کو پنجاب کے وزیراعلا کے طور پر مسلط کیا تھا آج ان کا پورے کا پورا خاندان لٹ کرے گیا ہے آج جو وہاں پہ ہوئے ان کے ساتھ ان کی نسلیں یاد کریں گی کیا ہوئے آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آج بہت بڑا اپسٹ ہوئے عمران خان کا پہلے منڈیٹ چڑھایا گیا پورے لاہور سے پورے ملک سے چڑھایا گیا لیکن آج عمران خان صاحب نے میدان مار لیا ہے آج عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ووٹر اس کا ہے آج اس کے نام پہ عوام نے تو ووٹ ڈالیں لیکن آج ایک بڑا اپسٹ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات تھے اعلان کیا گیا بزیسٹر گوھر کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہمارے امیدوار اس الیکشن کے اندر اسد منظور بٹ ہوں گے صرف ایک اعلان کیا کوئی الیکشن کمپین نہیں کی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے جو انتخابات تھے اس میں تحریک انصاف کے ہمارے اتیافتہ جو امیدوار ہیں اسد منظور بٹ انہوں نے بھاری اکثریت سے یہ مقابلہ جیتا ہے اور ہزاروں وکلہ آج وہاں پہ موجود تھے اسد بٹ صاحب جب جیتے تو انہوں نے دو تین باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے ہم عمران ریاض کے ساتھ کھڑیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑیں لاہور ہائی کورٹ کا جو سالانہ بار کا جو انتخاب تھا اس میں بہت سارے گروپس ہوتے ہیں حامد خان گروپ بھی اس دفعہ سپورٹ کر رہا تھا اسد بڑھ صاحب کو اور تحریک انصاف کی جو باقی وہ کلائیں ان کی ان کو حمایت حاصل تھی اور یوں یہ جتنا بھی پینل تھا پاکستان تحریک انصاف کا پینل اس الیکشن کے اندر وہ بھاری اکثریت سے محج جیتا ہے لیکن جو سب سے مزے کی بات تھی یہ ان کی جو ووٹنگ ہوئی بار کے جو الیکشن ہوئے وہ ای وی ایم پہ ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہوئے اس وقت جب عمران خان صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لانچ کیا گیا اس وقت شبلی فراز تھے پہلے فواد چودری آئے سائنس کے وزیر پھر شبلی فراز آئے پھر دوبارہ شبلی فراز آئے تو انہوں نے بار بار میڈیا والے لوگوں کو بلا کر دکھایا کہ یہ کتنا اچھا کام کرتی ہے لیکن اس وقت تلت حسین جیسے ٹاؤڈ صافی یوز ہوئے اس وقت الیکشن کمیشن نے انکار کیا اس وقت پے در پے کئی سیشن آرف الوی صاحب کی موجودیے میں ہوئے کہ یہ بہت زبردست ایک تجربہ تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جس میں کہیں بھی دھانلی نہیں ہو سکتی تھی اس کو رکوایا گیا اور آج منجاب بار کے لہوب بار کے جو الیکشنز تھے وہ ای وی ایم کے اوپر ہوئے تو چند منٹوں کے اندر اندر تمام نتائج آگئے کوئی فارم فورٹی سیون کوئی فارم فورٹی فائیو کوئی دھانلی نہیں کسی نے بھی ایک لفظ نہیں اٹھایا دھانلی کے اوپر اور ہوتھے لگتے تھے نتائج سامنے آتے تھے سب نے نتیجہ ہنسی خوشی قبول کیا لیکن آج پورے ملک کو ایک دلدل میں گسیر دیا اس الیکشن کمیشن نے اس وقت کے سرکردہ لوگوں نے کہ نہیں ای وی ایم نہیں ہوگی اور اس کا مزاق اڑایا گیا تھا بہلال بہت کامیاب ہوئے عمران خان کے امیدوار اور بڑا زبردست مقاولہ تھا یہاں پہ اس کے بعد لاہور پہ آتے ہیں آج آپ کو بتا ہے کہ کچھ الیکشنز ہیں سپیکر کا الیکشن ہے ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اور اس وقت عالم یہ ہے کہ باہر پولیس کھڑی کی گئی ہے سنگینوں کے سائے میں یہ مریم صاحبہ سپیکر کا الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں تصویر بھی پڑھ رہی ہیں آپ نے ارگرد کچھ خواتین کا ایک ٹولہ بھی اکٹھاک کیا ہوا ہے لیکن بات نہیں بن رہی آج تو ان کے لیے میں کہتا ہوں اس سے برا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا آج جو وہاں پہ عوام نے ان کے ساتھ کر دی ہے یہ سنیں مزا آئے گا آپ کو جب تک ہاؤس کھول نہ ہو اور آپ الیکشن کروا دیں ایک چیز دوسری بات میں ملک احمد خان صاحب کا بڑا موت کی دوں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچھرا جس کو ڈکی میں بھار کے کہیں ڈمپٹنگ سریشن میں ڈالنا تھا اس کو ڈمپٹنگ کی بجائے ریسائیکلنگ مشین میں ڈالوا دیا اور جس ریسائیکلنگ مشین میں ڈالا آئیو بیلجیم میں در پردہ پھر رہی ہے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے یہ تحریک انصاف کے ایک ایمپی ہیں کوئی اتنے زیادہ کوئی اتنے نامی گرامی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک احمد خان کیونکہ آپ کو بتایا کہ اس وقت باجوا صاحب ملاقاتیں کرتے تھے اور سارے معاملات وہ کرتے تھے ڈیل اور اس کے بعد ان کو ان آر او ٹو ملا ان کی لانچنگ ہوئی تو آج تحریک انصاف کے یہ رینمائے انہوں نے کھول دیا وہ پورا راز انہوں نے کہا ہے کہ جس گندے کچھرے کو کوڑے دان کے اندر ڈالنا تھا انہوں نے اس کو ریسائیکل مشین کے اندر ڈالا اور دوبارہ سے ایک نئی پروڈکٹ تیار کر لے اور اس ریسائیکل جو مشین تھی وہ آج کل بیل جی میں مطلب باجوا وہاں پہ آج موجود ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوا یہ انہوں نے سوچا تھا کہ پنجاب یہ فتح کر لیں گے اور اتنی آسانی سے یہ ریایہ ان کا یہ سارا کچھ قبول کر لے گی ان کو حاکم بھی مان لے گی ان کے ہوتر بھی سنے گی اور ان کا کہاں سنا بھی مانے گی لیکن تحریک انصاف ٹکر گی آج آج وہاں پہ ایک ہی نعرہ لگ رہے ہیں مریم کے پاپا چور ہیں اور مریم صاحبہ اسے نیچیوں کے بیٹھی ہوئے ہیں یہ دن ان کو دیکھنا تھا نواز شریف نے لانچ کیا اپنی بیٹی کو کوئی بھی اگر ایک ویلیو ایک ویلیو کا بھی اس بندہ نے بھرم رکھا ہوتا نا ہم کہتے ہیں اس بندے کی سیاسی ایک لیگیسی تھی بہت اچھا اختتام ہوا ہے اس کا آپ یقین مانیں آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے نوم لیگ والوں کے لیے ان لوگوں نے عوام کے منڈیٹ کی اوپر ڈاکہ مارا انہوں نے جب اس مریم کے اقتدار کے لیے اس مریم کے اقتدار کے لیے سیڑھی بنا کیا کیا سیڑھی بنا یہ بات یاد رکھنے کی ہے جو طیبہ راجہ تھی ان کی قید سنم جاوید کی قید آلیہ حمزہ کی قید اس جیسی سیکڑوں خواتین کی اس جیسی ہزاروں خواتین کی بے بسی آنسوں تکلیفیں اور رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے دکھ بے شمار ماہوں بہنوں بیٹیوں کی سسکیاں ان کی قربانی دے کر مریم کو اقتدار سونپا گئے جس اقتدار کی بنیاد میں اتنی نفرت ہو اتنا خون ہو اتنا تاثب اتنی سسکیاں اور اتنے دکھ ہو وہ امارت کبھی بھی تعمیر نہیں ہو سکتی وہ درخت کبھی پھل دے ہی نہیں سکتا جو آج ان کے ساتھ ہوئے اس کی ابتدائی لگتا یہ کہ پورا تحریک انصاف کا منصوبہ ہے ایک زبردست اپوزیشن کرنی ہے پنجاب جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں جاگ رہا آج ایسا لگتا ہے کہ پنجاب جاگا ہوا ہے اور آج ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پھر مریم صاحبہ سوچ رہی ہوں گی کہ آر واقعی بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں منڈیٹ تو جا لی آج آوڈیٹ ہو جگا تو پتہ چل جائے گا لیکن جب ظاہر ہے اگر آپ نے منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اگر آپ نے دو نمری کی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ آپ نے دو نمری کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ سب باتیں سننا ہوں گی یہ اگلے پانچ سال یہ میوزک چلے گا اور جس طرح کے حالات ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کے بس کا کام نہیں ہے کتنا اس کے گیڈ لوگ جمع کریں گے کتنی پولیس کو باہر لگائیں گے آخر آپ نے یہ سیشن چلانے تو ہیں آج بھی میہ اسلم اقبال اندر نہ آئے اور اس کے درپے ہوئے پڑے پولیسیں ہر گیڈ کی اوپر ایسے ایس پی کھڑے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے آپ نے اس کو باہر نہیں آنے دینا اور دوسری طرف تحریک انصاف والے لوگ سوال اٹھانے بھائی آپ کیسے ووٹنگ کروا سکتے ہیں جب کورم پورا نہیں ہے جب تمام لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گھنٹی کا ووٹنگ کروائیں تو میہ اسلم اقبال صاحب کے بارے میں آمیر ڈوگر صاحب نے ایک بات بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جارہا اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے سینئر افسران کھڑے سپیکر ابھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ انہوں نے حلف نہیں لیا اور اس کے بعد جب نعرے لگاتے ہیں کہ سارا ٹبر چور ہے نواز شریف چور ہے مریم کے پاپا چور ہے تو پی ٹی آئی کی کچھ خواتین ہیں وہ بچاری مریم صاحبہ کے گرد حسار بنا لیتی ہیں یہ حکمرانی حسار بنا کر نہیں چلتی بی بی یہ حکمرانی کیسے چلتی ہے جائیں سکھیں بی بی شہید سے جائیں اس کے کلپس اٹھا کے دیکھیں اس کی کتاب پڑھے آپ کو پتا چلے گا اس جیسا زرف ہونا چاہیے اور جس طرح آپ منڈیٹ کو رون کر آئی ہوئی ہیں جمہوریت کو رون کر آئی ہوئی ہیں عوامی ووٹ کو رون کر آئی ہوئی ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس فیز کرنی پڑیں گی اس کے لیے آپ کا بہت بڑا دل کرنا پڑے گا آپ کو جیسے آپ نے بہت بڑا دل کر کے ان تمام چیزوں کو لات ماری ہوئی ہے بڑے دھکیے کھائیں انہوں نے انہوں نے بڑے سبر کیے ہیں بڑی دکھ جھیلیں انہوں نے ان کی بہت ساروں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کی گھنوں کو جلایا گیا ہے ان کی ماں و بہن و بیٹیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں انہوں نے سبر کیے ہیں ان کی باتیں سنیں ان کی باتیں سننے کا ظرف پیدا کریں اپنے اندر چونکہ آپ نے ٹھکرایا ہے آپ نے لات ماری یہ جمہوریت کو تو یہ سب آپ کو فیز کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے جی کہ مروت صاحب نے ایک بیان دیا تھا مروت صاحب نے کہا تھا کہ برسل گوھر جو ہے وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان کو پارٹی کی چیئرمن شپ سمپی جائے اور ان کی کارکردگی اچھی نہیں نہیں تھی تو اس لیے اب ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہٹا دیا کسی حد تک یہ بات ٹھیک تھی لیکن گوھر صاحب کا مسئلہ یہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا کہ وہ بات کر دیتے ہیں وہ بڑے کھلے ڈولے وہ بندیت آدمی نہیں ہے وہ بڑے جینوان آدمی ہے بڑے نفیس آدمی ہے وہ لیکن وہ ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے بات کرنے کا تو انہوں نے وہ بات اسی طرح سے ایک برجستہ انداز میں کہہ دی تو اب ان کو نوٹس جاری کر دیا پارٹی نے کہ آپ نے دو دن کے اندر اندر معافی مانگنی ہے برسل گوھر سے اور میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ معافی مانگ لیں گے اور یہ ایسا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ ہو کہ کوئی انہوں نے ان کی نفرت میں یہ بیان دیا ہو انہوں نے نفرت میں ہرگز یہ بیان نہیں دیا کچھ لفظوں کے چناؤں میں وہ مطاعت نہیں ہوتے وہ کہہ دیتے ہیں ایسی بات بارال لاہور جو ہے جی آج عمران خان کے نام رہا اور پنجاب اسملی کا سیشن بھی عمران خان کے نام رہا اور رات کو آج شریف خاندان یہ بات ضرور سوچے گا یار کہ اگر یہ سب نہ کی ہوتا تو کم از کم آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اس کے سامنے نعرے لگ رہے ہیں وہ بیچاری اتنی بے بس ہے کہ وہ اپنے گرد صرف خواتین کو اکٹھا کر سکتی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی تو یہ اس کی اب ٹریننگ ہے یہ اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے یہ بیسیکلی ٹریننگ میں نہیں یہ ایک انٹرنشپ ہے اجازت دیجی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ